موسیقی وادی کشمیر کی آزادی کے لیے کوشن ایک مظاہر کی سنسنی خیز داستہ آپ کے لیے بیش خدمت ہے مشنل کشمیر شاجی باہر پولیس آئی ہے تھانے دار بھی ساتھ ہے کہتا ہے جہاں کوئی پاکستان کا جاسوس چھپا ہے میں فوراں سمجھ گیا کہ وہ سی ای ڈی والا ہندو جو جالندر یا شاید دلی سے میرے پیچھے لگا ہوا تھا وہ پولیس لے کر مجھے گرفتار کرنے آ گیا ہے میں نے جلدی سے سید صاحب کے پاؤں پکڑ لیے اور کہا شاجی میں پاکستان سے ایک نیک مقصد لے کر آپ کے دولت خانے پر حاضر ہوا ہوں یقین کریں میں پاکستانی جاسوس نہیں ہوں میں مسلمان ہوں اور آپ کے بڑے بھائی میرے والد صاحب کے دوست تھے میں ان کا ایک خاص پیغام لے کر آیا ہوں اس وقت مجھے پولیس سے بچا لیں باقی باتیں میں آپ کو بعد میں بتا دوں گا سید صاحب بڑے دلیل انسان تھے کوٹری کے کونے میں لکڑی کا ایک کافی بڑا صندوق پڑا تھا انہوں نے اٹھتے ہوئے کہا اس صندوق میں چھپ جاؤ جلدی کرو میں نے صندوق کھولا صندوق میں سبز رنگ کی کچھ چادریں تہہ کر کے رکھی ہوئی تھی میں اس میں ٹانگیں سینے کے ساتھ لگا کر لٹ گیا سید صاحب نے صندوق بند کر کے تعلی لگا دیا مجھے ایسی آواز آئی جیسے انہوں نے صندوق کے اوپر کوئی ٹوکرا رکھ دیا ہے اس کے ساتھ ہی سید صاحب بلند آواز میں بولتے کوٹری سے باہر نکل گئے یہاں پاکستانی جاسوس کا کیا کام یہ فقیروں کا ڈیرہ ہے سید صاحب کی آواز ذرا دور ہی گئی تھی کہ مجھے اندازہ ہو گیا کہ تھانے دار سپاہیوں کے ساتھ مزار کے اندر آ چکا تھا وہ کوٹری کے باہر کھڑا سید صاحب سے پوچھنے لگا شاہ جی ہمارے مخبر نے اطلاع دی ہے کہ ایک پاکستانی مزار میں آیا ہے جو دلی سے چلا تھا اس کے پاس صرف دلی کا ویزہ ہے مگر وہ امرت سر پہنچ گیا ہے ہمیں مزار کی تلاشی لینی ہوگی سید صاحب نے فرمایا شرمہ جی آپ بے شک تلاشی لے لیں مگر یہ تو آپ بھی جانتے ہیں کہ ہم بھارتی حکومت کے وفاتار ہیں اگر کوئی پاکستانی جاسوس یہاں آتا تو سب سے پہلے ہم آپ کو اس کی اطلاع کرتے بلکہ اسے پکڑ کر بانت لیتے آپ ضرور تلاشی لیجئے صندوق کے اندر میرے تو پسینیں چھوٹ گئے ایک تو اندر حبس تھا اس کی وجہ سے دوسرے اس خوف سے کہ اگر ہندو تھانے دار نے صندوق کھلوا لیا تو میں بھی مارا گیا اور میرے ساتھ سید صاحب پر بھی آفت نازل ہو جائے گی مگر سید صاحب نے بھارتی حکومت اور انڈیا کے ساتھ اپنی وفاداری کی باتیں کچھ ایسے انداز میں کی کہ ہندو تھانے دار کو زیادہ غور کرنے کا موقع ہی نہ دیا تھانے دار کی آواز آئی شاہ جی ہمیں آپ کی وفاداری پر ذرا بھی شک نہیں مگر ہم بھی اپنی نوکری سے مجبور ہیں ہمارے مخبر نے بتایا ہے کہ اس نے پاکستانی جاسوس کو جو نوجوان لڑکا ہے مزار کی طرف جاتے دیکھا ہے سید صاحب نے فوراں تھانے دار کی بات کٹی حضور اے والا اگر پاکستانی جاسوس یہاں آتا تو وہ ہماری نظروں سے بچ کر نہیں جا سکتا تھا ہم تو اسی وقت اسے پکڑ کر بٹھا لیتے ہیں ہو سکتا ہے کوئی ایسا نوجوان ادھر سے گزرا ہو آپ خود ملاحظہ فرمالیں یہاں وہی لوگ ہیں جو روز یہاں پر موجود ہوتے ہیں ہندو تھانے دار نے اپنی کسی سپاہی کو ڈانٹے ہوئے کہا اوے بھاگ یہاں سے پوڑیوں والے پل کی ناکہ بندی کی تھی کہ نہیں ہو سکتا ہے وہ ادھر سے نکل گیا ہو بھاگ سنگ شاید کوئی کانسٹیبل تھا اس نے فوراں کہا ہاں جی ادھر دو کانسٹیبل لگا دیے تھے تو پھر چلو وہ ادھر ہی گیا ہوگا یہاں وہ نہیں ہے اچھا شاہ جی آپ کو تکلیف دی ایک بات ہے اگر کوئی اجنبی چہرہ آپ کو یہاں نظر آ جائے تو اسے کسی طریقے سے یہیں روک لیں اور ہمیں تھانے میں اطلاع دیں سید صاحب نے جواب میں کہا حضور والا آپ فکر ہی نہ کریں کسی پاکستانی جاسوس کی کیا مجال کہ مزار پر آئے اور پھر بچ کر نکل جائے یہ لوگ باتیں کرتے کوٹھڑی سے باہر نکل گئے میری جان میں جان آ گئی بند سندوق کے اندر مجھے سانس لینے میں دشواری پیش آ رہی تھی اور میرا سانس دھونکنی کی طرح چلنے لگا تھا بند سندوق میں کہیں کہیں جو تھوڑی بہت درزیں تھی بس ان میں سے تھوڑی بہت تازہ ہوا اندر آنے کی کوشش کر رہی تھی سبزرنگ کی چادروں میں سے جو دیسی اتر کی تیز خوشبو آ رہی تھی اس نے بھی میرے ناک میں دم کر دیا تھا مجھے زبردست گھٹن محسوس ہو رہی تھی اس طرح دو تین منٹ مزید گزر گئے پھر کسی کے قدموں کی آواز آئی سندوق کے اوپر سے ٹوکرا ہٹا دیا گیا سندوق کا تعلہ کھلا اور ڈھکن اوپر اٹھ گیا مجھے باہر کی تازہ ہوا لگی تو نیم مردہ جسم میں جیسے جان پڑ گئی جلدی سے سندوق سے نکل آیا سید صاحب کوچھلی کے دروازے کے آگے اس طرح کھڑے تھے کہ باہر سے کسی کی نظر اندر نہیں پڑ سکتی تھی انہوں نے پلٹ کر باہر دیکھا اور پھر دروازہ بند کر دیا بھائی تم نے تو ہمیں مروا دیا تھا پہلے کیوں نے ہی بتایا کہ تم پاکستان سے یہاں جاسوس ہی کرنے آئے ہو میں نے سانس درست کرتے ہوئے کہا شاہ جی میں جاسوس نہیں ہوں سید صاحب نے اپنے ہونٹوں پر انگلی رکھتے ہوئے کہا میاں آہستہ بولو تھانے دار اپنا کوئی نہ کوئی آدمی سفید کپڑوں میں یہاں ضرور چھوڑ گیا ہوگا میں نے کہا براہ کرم مجھے آج کی رات کسی طرح اپنے پاس چھپا لیں میں جو کوئی بھی ہوں صبح ہوتے ہی یہاں سے چلا جاؤں گا سید صاحب دری پر بیٹھ گئے میں بھی ان کے سامنے بیٹھ گیا انہوں نے ایک دو بار گہرہ سانس لیا چھت کی طرف مو اٹھا کر یا اللہ خیر اسلام کی خیر پاکستان کی خیر کہا اور صندوق کی طرف اٹھ کر گئے صندوق میں سے سبز رنگ کی چادر نکال کر میری طرف پھینکی اور کہا اسے اس طرح اڑ لو کہ تمہاری پتلون وغیرہ بلکل دکھائی نہ دے پھر انہوں نے تکیہ کے پیچھے سے سبز رنگ کی کپڑے کی ٹوپی نکال کر مجھے تھی ٹوپی پر کوٹا لگا ہوا تھا کہنے لگے اسے سر پر پہن لو یہ ٹوپی ایسی تھی جو مزاروں میں جو مرید اور بالکے ہوتے ہیں وہ پہنتے تھے میں نے ٹوپی سر پر کھینچ کر اس طرح پہن لی کہ میرے کان بھی اس میں چھپ گئے سید صاحب نے میرا جائزہ لیا اور اٹھتے ہوئے فرمایا جب تک میں نہ آؤں یہیں کونے میں چھپ کر بیٹھے رہو وہ کوچڑی سے باہر چلے گئے انہوں نے دروازہ بند کر کے کوچڑی پر تالہ ڈال دیا میں کونے میں بیٹھ گیا آنکھیں بند کر لیں اور الحمد شریف پڑھ کر اللہ تعالی کا شکر ادا کرنے لگا کیونکہ میرا مچنا بہت مشکل تھا جب مجھے بند کوچڑی کے اندر بیٹھے کافی دیر گزر گئی تو اچانک باہر سے کسی ملنگ کے دھمال ڈالنے کی آواز سنائی دی یہ آواز کوچڑی کے باہر سنائی دے رہی تھی ایسے لگ رہا تھا کہ کوئی ملنگ کوچڑی کے باہر دھمال ڈال رہا ہے پھر یہ آواز رک گئی اب کوچڑی کا تالہ کھلنے کی آواز آئی دروازہ کھلا اور کوچڑی میں جلتے بلب کی روشنی میں ایک سبس پوش ملنگ اندر آیا اور میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے اٹھایا اور کہا میرے ساتھ دھمال ڈالتے باہر آ جاؤ جب تک میں نہ کہوں دھمال ڈالتے رہنا وہ مجھے کھینچ کر باہر لے گیا اور دھمال ڈالنے لگا میں نے بھی اس کے ساتھ دھمال ڈالنی شروع کر دی مزار پر اس وقت دو تین درویش قسم کے لوگ ادھر ادھر بیٹھے تھے ان کے سوا اور کوئی نہیں تھا ملنگ دھمال ڈالتا مجھے مزار کے پچھلے دروازے سے نکال کر مزار کے اقب میں لے گیا جہاں کچھ قبریں تھی ان کے پیچھے درخت تھے اور درختوں کے پیچھے دو چار کوٹھریاں بنی تھی اس نے مجھے ایک کوٹھری میں دھکیل دیا اور کہا کہ یہاں سے باہر مت نکلنا یہ کوٹھری شاہ جی والی کوٹھری کے مقابلے میں تنگ اور خالی خالی تھی چھت کے ساتھ ایک دھیمی روشنی والا بلب جل رہا تھا فرش پر صرف صف بیچی تھی اور کچھ نہیں تھا میں صف پر بیٹھ گیا قلندروں والی سب سٹوپی اتار کر میں نے پرے رکھتی شاہ صاحب نے مجھے مزار سے اس کوٹھری تک پہنچانے کا بڑا کامجاب طریقہ نکالا تھا پولیس اگر مزار سے جاتے ہوئے پیچھے اپنا کوئی خفیہ آدمی چھوڑ بھی گئی ہو یا ان ملنگوں میں پولیس کا کوئی جاسوس ہوگا تو اسے مجھ پر شک نہیں پڑھ سکتا تھا کیونکہ میں جس شکل و صورت میں شاہ جی کی کوٹھری میں داخل ہوا تھا وہاں سے نکلتے وقت میرا حلیہ بالکل بدلا ہوا تھا میں اپنی زندگی کے حیرت انگیز اور سچے واقعات بیان کر رہا ہوں یہاں میں ایک بات کی شروع میں ہی وضاحت کرنا چاہتا ہوں آپ بھی اسے نوٹ کر لیں میں اپنی زندگی کے واقعات بیان کرتے ہوئے اکثر لوگوں کے اصلی نام نہیں بتاؤں گا شہروں کے نام اور محل وقوب بھی درست اور صحیح ہوگا مگر نام اور لوگوں کے حلیے میں نے بدل دیے ہوں گے کیونکہ بھارت ہمارا دشمن ملک ہے اور مقبوضہ کشمیر ابھی آزاد نہیں ہوا کشمیری حریت پرستوں کی قربانیاں اور جد و جہد جاری ہے لوگوں کے صحیح نام اور حلیے اور بعض جگہوں کے حقیقی نام بتانے سے جہاد آزادی کشمیر کی تحریک کو نقصان پہن سکتا ہے مثال کے طور پر امریت سر میں سید فتح علی شاہ بخاری کا مزار موجود ہے مگر ان کے متولی شاجی اور ان کے فرزند سید صاحب کا نام میں نے بدل دیا ہے سید صاحب سے میری ملقات بھی امریت سر میں کسی دوسری جگہ پر ہوئی تھی مگر میں اس جگہ کا نام نہیں بتا سکتا لیکن جو واقعات میں بیان کروں گا وہ بالکل سچے ہیں اس وضاحت کے بعد میں واپس مزار کی اس کوچڑی میں آتا ہوں جہاں ایک درویش نے مجھے چھپا دیا تھا کوچڑی میں بیٹھے مجھے گھنٹا ڈیڑھ گھنٹا گزر گیا کوئی اندازہ نہیں تھا کہ رات کتنی گزر چکی ہے باہر مزار پر بھی خاموشی چھا گئی تھی آخر مجھے باہر کسی کے قدموں کی چاپ سنائی دی جو درویش مجھے کوچڑی میں بند کر گیا تھا اس نے دروازے پر باہر سے تالہ لگا دیا تھا قدموں کی چاپ کوچڑی کے پاس آ کر رک گئی پھر تالہ کھلنے کی آواز آئی دروازہ کھلا اور سید صاحب اندر داخل ہوئے انہوں نے دروازہ بند کر دیا اور میرے پاس صف پر بیٹھ گئے اور مجھ سے پوچھا اب مجھے بتاؤ تم کس مقصد کو لے کر بھارت میں آئے ہو اور تم نے اپنی جان خطرے میں کیوں ڈالی ہے میں جس مقصد کو لے کر اپنے دشمن ملک بھارت میں داخل ہوا تھا اور جس کی خاطر میں نے اپنی جان کو خطرے میں ڈالا تھا وہ میری زندگی کا مشن تھا اس مشن کو بیان کرنے کے لیے مجھے واپس اگست انیس سو سنتالیس کے اس خون میں ڈوبے ہوئے دن کی طرف لوٹ کر جانا ہوگا جب میرا باپ مجھے اور میری چھوٹی بہن کو لے کر اپنے گاؤں سے نکلا تھا گاؤں پر سکھوں نے حملہ کر دیا تھا یہ حملہ گاؤں کے مسلمانوں پر تھا سکھوں نے ہندووں کے ساتھ مل کر مسلمانوں کو بے دریخ قتل کرنا شروع کر دیا گاؤں میں ایک شور مچ گیا دیکھتے دیکھتے مسلمانوں کے مکان جلنے لگے ہمارا باپ مجھے اور میری چھوٹی بہن کو لے کر مکان کے سہن کی پچھلی دیوار والے دروازے سے بھاگ نکلا میری عمر اس وقت آٹھ نو سال کے قریب ہوگی میری بہن مجھ سے ایک ڈیٹھ سال چھوٹی ہوگی ہم دونوں بہن بھائی رونے لگے ہمارے باپ نے ہم دونوں کو بازوں سے پکڑ رکھا تھا اور ہمیں بھی اپنے ساتھ دوڑا رہا تھا آگے اونچی فصل والے کھیت آگئے وہ ہمیں لے کر فصل میں گھز گیا اس نے ہمیں وہیں چھپا دیا اور خود بھی ہمارے پاس چھپ کر بیٹھ گیا ہم نے رونا بند کر دیا ہم پر دہشت تاری تھی ہمارے باپ کا رنگ بھی اڑا ہوا تھا اس کے ہونٹ ہشک تھے اور وہ تھوڑی تھوڑی دیر بعد ہمیں آہستہ سے کہتا اللہ کرم کرے گا آواز نہ نکالنا گاؤں کی طرف سے ہمیں عورتوں بچوں کی چیخنے کی آوازیں آ رہی تھی سکھوں کے ست سریاکال کنارے بھی سنائی دے رہے تھے میں ان ناروں سے واقف تھا سکھوں نے مجھے جب دوسرے گاؤں سے آتے دیکھا فصل چاولوں کی تھی اور زیادہ اونچی نہیں تھی باپ نے ہمیں اپنے ساتھ فصل میں لٹا رکھا تھا کچھ سکھوں کی آوازیں سنائی دیں کھیتوں کی طرف آ رہے تھے ہمارے باپ نے ہم دونوں کو اپنے ساتھ لگا لیا مجھے میرے باپ کے دل کی تیز دھڑکن ساف سنائی دے رہی تھی سکھ آپس میں باتیں کرتے ہمارے قریب سے گزر گئے ایک سکھ نے کہا فصل کو آگ لگا دو اندر کوئی مسلہ نہ چھپا ہو دوسرے نے کہا سارے مسلے وڑ چھڑے ہیں ایتھے کنیانا سے پھر ایک عورت کی چیخ اور منتیں کرنے کی آواز آئی وہ کوئی مسلمان عورت تھی جس کو سکھ اغوا کر کے لے جا رہے تھے اور جو ان کو خدا اور سکھوں کے کسی گروہ صاحب کا واسطہ دے کر کہہ رہی تھی کہ مجھے چھوڑ دو عورت کی بلکتی ہوئی آوازیں دور ہوتے ہوتے غائب ہو گئیں ہم اپنے باپ کے ساتھ کھیت کے کیچڑ میں جانے کتنی دیر تک چھپے رہے پھر چاروں طرف خاموشی چھا گئی میرے باپ نے سہمی ہوئی آواز میں ہمیں کہا ابھی لیٹے رہنا پھر اس نے آہستہ سے فصل میں سے سر باہر نکال کر دیکھا وہ کچھ دیر تک دھان کے خوشوں میں سے سر باہر نکالے دیکھتا رہا پھر سر نیچے کر لیا اور ہمارے پاس مو لاکر سرگوشی میں کہا وہ لوگ چلے گئے ہیں اللہ نے ہمیں بچا لیا ہے ابھی باہر نہ نکلنا سمجھے اللہ کو یاد کرو گھبراؤ مت اللہ نے ہمیں بچا لیا ہے میں نے کرتا اور دھوتی پہن رکھی تھی میری بہن نے شلوار قمیس پہنی ہوئی تھی ہمارے کپڑے کھیت کے کیچڑ میں لطپت ہو گئے تھے آہستہ آہستہ دن کی روشنی دھندلی ہونے لگی جب سورج غروب ہو گیا اور اندھیرہ سچا گیا تو ہمارا باپ ہم دونوں کو لے کر کھیتوں میں سے نکلا اور چھوٹی نہر والے پل کی طرف چل دیا میں نے مڑ کر اپنے گاؤں مجیٹ کی طرف دیکھا یہ ہمارا گاؤں بھی تھا اور قصبہ بھی تھا کئی مکان چل رہے تھے میرے باپ نے میرا سر سیدھا کرتے ہوئے کہا پیچھے مت دیکھو نہر کے پل سے پہلے ٹالی کے بے شمار درخت تھے یہاں ہم گولیاں اور گلی ڈنڈا کھیلا کرتے تھے نہر کے پل پر سے گزرنے سے پہلے ہمارے باپ نے ہمیں درختوں کے پاس بٹھایا اور کہا شہاں سے مت ہلنا میں آگے دیکھ کر آتا ہوں ہم دونوں بہن بھائی سہم کر وہیں بیٹھ گئے ہم پر اس قدر دہشت چھائی ہوئی تھی کہ ہم آپس میں ایک دوسرے سے بات بھی نہیں کر رہے تھے شام کے گہرے ہوتے اندھیرے ہی میں ہم نے اپنے باپ کو دیکھا کہ وہ جھک جھک کر چلتا چھوٹی نہر کے پل کے پاس گیا ایک طرف بیٹھ گیا پھر وہاں سے اٹھا اور دوڑ کر ہمارے پاس آیا ہمیں بازوں سے پکڑا اور اپنے ساتھ دوڑاتا نہر کے پل سے گزر کر دوسری طرف کھیتوں میں گھس گیا کھیتوں کے درمیان چلنے کے لیے چھوٹی سی پکڈنڈی بنی ہوئی تھی جسے پنجابی میں وٹ کہتے ہیں ہم اس پر چلتے چلے گئے شام کو اندھیرہ گہرہ ہو رہا تھا ہمارے باپ کو پتا تھا کہ اسے کہاں جانا ہے وہ ہمیں کھیتوں میں چلاتا رہا ہم دونوں بہن بھائی ننگے پاؤں تھے ہمارے باپ نے اپنی پرانی جوتی پہنی ہوئی تھی یہ جوتی میں کئی سالوں سے اس کے پاؤں میں دیکھ رہا تھا یہ پنجابی جوتی تھی یہ اس زمانے میں گاؤں کے لوگ پہنا کرتے تھے اگر ذرا ٹوٹ جاتی تو وہ اسے مرمت کروا کر پھر پہن لیتا تھا آگے ریلوے لائن آگئی ریلوے لائن شام کے اندھیرے میں ویران ہو گئی تھی یہ ریلوے لائن امرچ سر کی طرف جاتی تھی ہمارے باپ ہمیں ریلوے لائن پار کرا کر دوسری طرف لے گیا ادھر ایک خال تھی جس میں سم کا پانی جمع رہتا تھا خال پر پل بنا ہوا تھا ہم پل پر سے گزر کر آگے آگئے تو اندھیرے میں درختوں کی دور تک جاتی قطار دھندلی دھندلی سی نظر پڑی ہمارے باپ نے ہمیں ہوسطہ دیتے ہوئے کہا پترو گھبرانا نہیں اللہ کو یاد کرتے رہو خدا نے چاہا تو ہم پاکستان پہنچ جائیں گے مجھے یاد ہے میں نے اپنے باپ سے پوچھا تھا میاں جی پاکستان کہاں ہے میرے باپ نے جواب دیا تھا امرچ سر سے آگے جہاں لاہور ہے وہاں پاکستان ہے آگے امرودوں کے باغ آگئے یہاں امرود توڑ کر کھایا کرتے تھے اس کے ساتھ ہی ایک چھوٹی سی مسجد تھی یہ مسجد کچھ دیواروں والی تھی ہمارا باپ ہمیں اس مسجد میں لے آیا مسجد بالکل خالی پڑی تھی مسجد میں ایک چھوٹی سی کوشری تھی جو کھلی تھی یہاں مسجد کے مولوی صاحب رہتے تھے مولوی صاحب وہاں نہیں تھے ان کا سامان مسجد کے سہن میں بکھرا پڑا تھا برسات کا موسم ہونے کی وجہ سے شام حب سالوت تھی پہلے ہمارا باپ ہمیں مولوی صاحب کی کوشری میں لے گیا مگر وہاں سخت گرمی اور حبس تھا پھر وہ ہمیں مسجد کی چھت پر لے آیا یہاں اتنا حبس نہیں تھا ہم نے نیچے باری باری آ کر وضو کرنے والی ٹوٹیوں کے ساتھ مو لگا کر پانی پیا باپ نے ہمیں اپنے ساتھ لگا رکھا تھا اس نے میری بہن اور میرے سر پر ہاتھ پھیر کر کہا پتروں گھبرانا نہیں ہم اللہ کے گھر میں ہیں سکھ ہندو نہیں چاہتے کہ مسلمان اپنا ملک پاکستان بنائیں اس لیے انہوں نے مسلمانوں کو قتل کرنا اور ان کے گھروں کو آگ لگانی شروع کرتی ہے ہمیں بھوک لگی ہوگی مگر یہاں کھانے کے لیے کچھ نہیں ملے گا سبر شکر کر کے رات گزار دو صبح اللہ مالک ہے ہم نے ساری رات مسجد کی چھت پر کبھی جاک کر کبھی سو کر گزار دی صبح ہونے سے پہلے جب پاپ ہٹ رہی تھی تو ہمارا باپ ہمیں لے کر جو شام کو ہمیں دور نظر آتی تھی ان درختوں کے درمیان سے ایک چھوٹی سی پکی شڑک گزرتی تھی یہاں ہمیں مسلمان مہاجرین کا ایک قافلہ مل گیا جو گرداس پور سے پاکستان کی طرف جا رہا تھا ہم بھی اس قافلے میں شامل ہو گئے قافلہ جب امرت سر شہر کے باہر کھیتوں میں پہنچا تو سکھوں کے ایک بہت بڑے جتھے نے حملہ کر دیا قافلے میں ایک احرام مچ گیا کچھ سکھ گھوڑوں پر سوار تھے باقی دوڑتے ہوئے آ رہے تھے وہ مسلمانوں کو قتل کرنے لگے مسلمانوں کو میری آنکھوں کے سامنے نیزوں پر اچھالا ہمارا باپ ہمیں پکڑ کر کھیتوں کے باہر بھاگا میں اور میری چھوٹی بہن چیخ چیخ کر رونے لگے تھے اچانک سامنے سے ایک سکھ کا گھوڑا دوڑتا آیا اس کے ہاتھ میں تلوار تھی اس نے ہمارے قریب سے گزرتے ہوئے جھک کر میری چھوٹی بہن پر تلوار کا وار کیا تلوار کا وار میری بہن کی گردن پر پڑا اور اس کی گردن آدھی کٹ کر ایک طرف کو ڈھلک گئی وہ گر پڑی میرا باپ اس کے اوپر گر پڑا میں نے پہلی بار اپنے باپ کو روتے ہوئے دیکھا میری بہن کی گردن سے خون کا فوارہ نکل رہا تھا اور میں زور زور سے رو رہا تھا میرے باپ نے میری بہن کو کانتھے پر ڈالا میرا بازو پکڑا اور کھیتوں میں ایک طرف دوڑ پڑا کچھ دور جا کر وہ کسی چیز سے ٹگرا کر گر پڑا میں میاں جی میاں جی پکارتا روتے ہوئے اپنے باپ کو اٹھانے لگا میری بہن کھیت میں اس طرح پڑی تھی کہ اس کی گردن آدھی سے زیادہ کٹ کر ایک طرف کو ڈھلکی ہوئی تھی میرا باپ رو رہا تھا میری بہن کا نام لے کر پکار رہا تھا مگر میری بہن مر چکی تھی اتنے میں ہمارے پیچھے سکھوں کے نعرے سنائی دئیے میرے باپ نے میری بہن کی لاش کو ایک طرف ڈالا اور میرا بازو پکڑ کر ایک طرف کو بے تہاشا دوڑ پڑا اور میں بھی اس کے ساتھ دوڑ پڑا اور مجھے بھی ساتھ دوڑانے لگا کھیتوں سے نکل کر ایک کھلی جگہ آ گئی جہاں ایک کچھا راستہ بنا ہوا تھا یہاں ایک فوجی ٹرک سامنے سے آ رہا تھا ٹرک ہمیں دیکھ کر رکا ایک فوجی جس کے ہاتھ میں رائیفل تھی اس ٹرک میں سے چھلانگ لگا کر اترا اور میرے باپ سے پوچھا مسلمان ہو میرے باپ نے کہا ہاں جی مسلمان ہو میری بیٹی سکھوں نے شہید کر دی ہے اور ایک بار پھر میرے باپ رونے لگا اپنے باپ کو روتے دیکھ کر میں بھی رونے لگا یہ بلوچ ریجمنٹ کے جوان تھے انہوں نے ہمیں ٹرک میں بٹھایا اور امریت سر کے ریلیف کیمپوں میں لے آئے اس کیمپ میں ہم دو دن رہے میرے باپ میری بہن کو یاد کر کے روتا رہتا تھا میں بھی ساتھ رونے لگتا تھا اپنی بہن کی لاش میری آنکھوں کے سامنے آ جاتی اس کی کٹی ہوئی گردن اور گردن میں سے ابلتا ہوا خون شاید میں ساری زندگی فراموش نہ کر سکوں تیسرے دن ہم ایک مال گاڑی میں دوسرے مہاجرین کے ساتھ بٹھا دیا گیا اور مال گاڑی نے ہمیں لاہور پاکستان پہنچا دیا پاکستان آ کر دو تین دن والٹن کے ریفیجی کیمپ میں رہے پھر گجرانوالے چل پڑے وہاں میرے والد کے قریبی رشتہ دار رہتے تھے انہوں نے والد صاحب کو ایک دکان الارٹ کروا دی مجیٹ کسبے میں میرے والد صاحب کی پرچون کی دکان تھی جہاں آٹا دال چاول وغیرہ بیشتے تھے گجرانوالہ میں یہ دھندہ نہ چل سکا تو والد صاحب لاہور آ گئے میری چھوٹی بہن کا غم والد صاحب کو اندر ہی اندر گھن کی طرح کھانے لگا تھا مگر وہ میری تعلیم سے بھی غافل نہیں تھے وہ خود تو چار جماعتیں پڑے ہوئے تھے قسبے میں اسلامی تاریخی ناوول بڑے شوق سے پڑھا کرتے تھے کوئی لفظ سمجھ میں نہ آتا محمود غزنوی اور صلاح الدین عیوبی ان کے پسندی داہیروں تھے ہم نے باغبان پورا میں ایک چھوٹا سا مکان کرائے پر لے لیا تھا والد صاحب نے جہاں برچون کی ایک چھوٹی سی دکان کھول لی مجھے سکول میں داخل کروا دیا وہ مجھے مسجد میں قرآن شریف پڑھنے کے لیے بھی بھیجتے تھے میں نے قرآن پاک حفظ تو نہیں کیا مگر پورا ترجمے کے ساتھ پڑھ لیا قرآن پاک نے میرے اندر اسلام اور پاکستان کے لیے گہری محبت کا جذبہ پیدا کر دیا والد صاحب سردیوں کی رات کو مجھے اپنی چارپائی پر پاس بٹھا کر محمود غزنوی اور محمد بن قاسم کے کارنامے کتاب میں سے پڑھ کر سناتے ذرا ہوش سنبھالا تو میں نے بھی ان کتابوں کا مطالعہ شروع کر دیا کبھی کبھی رات کو میں سو رہا ہوتا تو والد صاحب کے ہچکیاں بھر کر رونے کی آواز سے میری جاگ آ جاتی وہ میری چھوٹی بہن کو یاد کر کے روتے رہتے تھے تو دوستو یہ تھی ہماری آج کے اپیزورڈ امید کرتے ہیں آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہوگی جانے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور شیئر کرنا مت بھولئے کومنٹ کر کے ہمیں بتائیے کہ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی اور اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کیجئے اور پہلے آئیکن دباہ کر all notifications on کر لیجئے